رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَنْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کماؤو وآلو الصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم نبیین ابل قاسم محمد وآلہ علیہ دیبین داہرین مَأَسْوَ مِنَّ اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم مَا کُلِي بَلِي اکال حُجَّتِ بِنِي الْحَسَانِ سَلَبَتْ قَالَيْهِ وَأَلَا آبَائِ سَلَبَتْ قَالَيْهِ فِي آدِهِ سَلَبَتْ قَالَيْهِ وَفِي كُلِّ سَلَبَتْ قَالَيْهِ وَلِيَنْ وَحَفِذَا وَقَائِدَانْ وَدَلِيلَنْ مَا اَتَّا تُسْخِنَهُ اَرَضَكَ تَوّا وَتُمَتْ عَوْ فِي آدھ بِرَحْمَتْ قَالَ مَرَحْمَتْ قَالَ اَرَحْمَتْ قَالَ صلوات پڑے محمد وآلہ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر اس فرشعظہ پہ جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیہ نصیب فرما دیں گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں صاحبانِ عقل کے لیے اور اس وقت معاشرے میں پیسے کی کمی نہیں شہرت کی کمی نہیں طاقت کی کمی نہیں اگر طاقتوروں کے پاس مشہوروں کے پاس مالداروں کے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو وہ عقل کی کمی ہے مال قارون سے مل سکتا ہے طاقت فرون تجھے دے سکتا ہے لیکن عقل اگر ملتا ہے تو بابِ مدینة العلم سے ملتا ہے اللہ کی سب سے بہترین مخلوق عقل ہے جس کی خدا نے تعریف کی فرمایا عقل کو کہا آگے آگے آئی عقل کو کہا پیچھے جا پیچھے گئی پھر عقل کو کہا کہ میری طرف پلٹ کے آئی اور کہا کہ میں نے تجھے کائنات کی سب سے بہترین مخلوقات میں سے بنایا ہے اب کچھ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ آگے اور پیچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب عقل کو خلق کیا خلق اول حضرت آدم حضرت آدم کو اپنی اسما کا علم دیا جن کے ذریعے سے نبیوں کی عقلیں مضبوط ہوئیں مد مقابل تھا ابلیس تو آدم بنے مظہر عقل ابلیس بنے مظہر جہالت ابلیس نے وعدہ کیا بے عزتک مجھے تیری عزت کی قسم ہے مجھے تیرے جاہو جلال کی قسم ہے کبھی کہا میں سرات پر بیٹھوں گا سب کو ان راستوں سے ہٹاؤں گا کبھی کہا کہ مجھے قسم ہے سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا تو ابلیس بنا لشکر جہالت کا مظہر اور لشکر عقل کے مظہر بنے جناب آدم سلام اللہ علیہ اب کہا کہ چلا جا مطلب عقل کو بھیجا خدا نے اس عالم سے عالم مثال سے ہوتے ہوئے اس عالم میں جسے ہم عالم مادہ بولتے ہیں اب یہاں آنے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم پلٹ کے اس عقل باطنی کی طرف واپس جائیں جس کے لئے کہا کہ انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون تم سب اللہ کی طرف سے ہو اور تم سب پلٹ کے کس کی طرف آوگے اور وردگارِ عالم کی طرف آوگے تو یہ جو پچتر لشکر امام صادق علیہ صلاة و السلام بیان کرتے ہیں صلاة پڑھے مولا کی شان پر میری گزارش ہوگی آواز بھی تھوڑی بڑھا دیں بارے دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد فرمائے پچتر لشکر جہالت کے ہیں پچتر لشکر عقل کے ہیں یہ مؤمن مسلم ہر بندے کے وجود میں اب فارق یہ ہے کہ کسی کے اندر بالفعل ہیں کسی کے اندر بالقوہ ہیں بالفعل اور بالقوہ کا مطلب کیا ہے کہ مثلاً ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتا ہی وہ چلتا نہیں ہے لیکن اس میں چلنے کی صلاحیت موجود ہے تو ہم کہتے ہیں بالفعل نہیں چلتا پر بالقوہ چل سکتا ہے ایک خاتون ایک نوجوان لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی لہذا جب شادی نہیں ہوئی تو ماں نہیں بن سکتی لیکن آپ بولتے ہو کہ بالفعل ماں نہیں ہیں لیکن بالقوہ ہر خاتون ماں ہے کئی نوجوانیں شادیاں نہیں کی اللہ کرا دے بالفعل آپ باپ نہیں ہو لیکن بالقوہ آپ سب کیا ہو باپ ہو تو کئی ایسی عادتیں ہمارے اندر بالقوہ موجود ہیں لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ان کو فعلیت میں بدلنا ہے فطرتاً ہر بندہ سخی ہے بالفعل ہو سکتا ہے بندہ سخی نہ ہو اب یہ کیونکہ کنجوس ہے تو لشکر جہل کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی بنا ہوا ہے لیکن فطرتاً ہر بندے کو سخاوت اچھی لگتی ہے چور بھی جب چوری کرتا ہے تو اپنا پیسہ امین کو دیتا ہے چور کو نہیں دیتا بینک کی ڈکیتی کی دس لاکھ چورا لی ہے اب یہ واپس جا کے کسی چور کو نہیں دے گا یہ پیسہ کس کو دے گا اب وہ خود امین ڈھونڈے گا جبکہ خود چور ہے پھر کسی امین کو ڈھونڈے گا کیونکہ فطرتاً ہر بندہ امانت کو کیا کرتا ہے پسند کرتا ہے پسند تو کر رہا ہے پر بالفعل اس کے اندر نہیں ہے ہر بندہ گناہ سے نفرت کرتا ہے ہر ظالم ظلم سے نفرت کرتا ہے دنیا کی ظالم ترین حکومتوں کے پاس بھی عدالت ہوتی ہے وہ اپنے پاس بھی عدالت بنا کے رکھتے ہیں کیونکہ فطرت کا تقاضی ہے فعلیت میں وہ عادل نہیں ہیں پر بالخواہ وہ بھی کیا ہے عدالت کو پسند کرتا ہے جس طرح میں نے کل نشائی اور چرسی کی مثال دی کہ آپ کسی بھی نشائی اور چرسی سے پوچھو گے کہ چرس پینا اچھا ہے نشا کرنا اچھا ہے شراب پینا چاہے بہت برا کام ہے تو بھائی تو کر کیوں رہے ہو فعلیت میں نہیں لا پا رہا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے وہ جو طاقت اندر چھوپی ہوئی ہے اس کو فعلیت میں بندہ لائے شہوت کا بجا لانا آسان ہے جھوٹ بولنا آسان ہے چوری کرنا آسان ہے حسد رکھنا آسان ہے غیبت کرنا آسان ہے لیکن ان چیزوں کو یعنی جو لشکر جہل ہیں ان کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور لشکر اقل کو اپنا سپاہی بنانا یہ کام وہ ہوتا ہے جو اہل بیت اور رسول خدا کرانے آئے فرمایا ہم اس لیہ یا مکارم اخلاق وہی لشکر اقل ہیں تخلقو بے اخلاق اللہ اپنے اخلاق کو پروردگار عالم کے اخلاق میں بدل دو جب تیرے اندر رنگ خدا ہی آجاتا ہے سبغت اللہ ومن نحسن من اللہ کون ہے جو اپنے وجود کو رنگ پروردگار عالم میں بدل دے تو ایک ایک لشکر کو پہچانو اور ایک ایک لشکر کو اپنا سپاہی بناو جب یہ پچتر سپاہی تیرے پاس آ جائیں گے پھر شیطان بھی تجھے شکاس نہیں دے سکتا سروات پڑے محمد و آل محمد پہ تو کل جن کو یاد ہوگا جو کل کی مجلس میں تھے ہم نے کہا انسان کا وجود تین مین پاور سے چلتا ہے مثلا یہ لاؤڈ چل رہا ہے اگر کرنٹ نہ ہو تو لاؤڈ نہ چلے لائٹ کو کرنٹ کی ضرورت ہے اسی طرح ہر انسان کے اندر تین قوہ جو مضبوط ترین طاقتیں ہیں پائی جاتی ہیں اور یہ تینوں طاقتیں ہیوان کے پاس بھی ہیں کم و بیش زیادہ یا کم انسان میں شہوت ہیوان میں شہوت انسان میں غصہ ہیوان میں غصہ انسان میں قوے ادراک ہیوان میں بھی قوے ادراک موجود ہے اب لیمٹس کو آپ چینج کر سکتے ہو اور کبھی پانچ منٹ کے لیے سوچو کہ یہ جو طاقتیں ہیں جو من سورسز ہیں انسان کی زندگی کو جارنے کے یعنی اگر شہوت نہ ہو تو ازداد نسل نہ ہو اگر شہوت نہ ہو تو مرد اور عورت کی آپس میں اٹریکشن نہ ہو یعنی نظام ہی نہ چلے ان چیزوں کا ہونا ضروری تھا تاکہ ایک سسٹم بنے ایک فیملی بنے ایک معاشرہ بنے میں نے کہا پانی پیاس ہر بندے کے اندر ہے یہ تمیز عقل کا کام ہے کہ تجھے یہ بتائے کہ تم نے صاف پانی پینا ہے نالی کا پانی پینا ہے ہیوان کو تمیز نہیں ہے کتے کو پیاس لگے گی وہ زمین کا پانی بھی پیے گا نالی کا پانی بھی پیے گا اس میں یہ تمیز نہیں ہے کتے کا کام ہے اپنی پیاس کو بجانا ہیوان کا کام ہے اپنی بھوک کو بجانا اب اگر انسان کے اندر سے تمیز ختم ہو جائے تو یہ دو ٹانگوں پہ چلتا ہوا ہیوان ہیں انسان نہیں ہیں عقل کا کام یہ ہے کہ تمہارے جتنے جذبات ہیں یہ ریسورسز جو پروردگار عالم نے دیا ہیں ان ریسورسز کو انسان کیا کرے بیلنس کرے شہوت اگر بہت زیادہ تو انسان دشمن علی بن جاتا ہے کتامہ کی شہوت میں آ کر ابن ملجم کو حوصلہ ملا قاتل علی ابن ابی طالب بنا مال کی شہوت اگر ہو تو قاضی شرع اور ابن سات بن سکتا ہے شمر بن سکتا ہے شکم پرست شکم کی شہوت اگر ہو اب دیکھیں خدا کھانے سے منع نہیں کرتا لیکن اگر شہوت شکم ہو جائے کھانا کھانا اچھی بات ہے جذب کو طاقت ملتی ہے بلکہ تعقید ہے کہ بندہ اپنے بدن کا خیال کرے لیکن اگر شہوت میں بدن ہے شہوت مطلب ایکسٹریم لیول پہ چلا جائے دن میں تین بار کھانا ہے بندہ چھ بار کھانے لگے سات بار کھانے لگے حد اکثر میں چلا جائے کسرت میں چلا جائے تو یہ عقل کی خلاف ورزی کرتا ہے چیز کم بھی ہو جائے بری چیز زیادہ بھی ہو جائے بری تم نے میاں نروہ ہو کے چلنا ہے اسی طرح ہم نے کا غصہ غصہ اگر کم ہو تو انسان ڈرپوک ہوتا ہے غصہ حد سے زیادہ ہو تو انسان حد تاک ہوتا ہے ماں باپ کی بہترامی کرے گا استاد کی بہترامی کرے گا عالم کی بہترامی کرے گا اس دن ایک جوان کا فون آیا مولانا میرے باپ نے مجھے بڑا غصہ دلایا بس تھوڑا تھا میں اپنے باپ کو مارنے والا تھا میں نے کہا بندہ خدا گناہ ہے کہے مولانا بس وہ کبھی کبھی تماغ پہ سوار ہو جاتے ہیں اگر ایسانہ ہو تو ہم بھی سیدھے رہیں میں نے کہا یہی تو مقام ہے وہ سوار ہو تو تمہیں صبر کرنا ہے سیدھا رہے تو ہر بندہ سیدھا اگر وہ غلط بھی ہے تم نے باپ کے ساتھ بہترامی نہیں کرنی کیونکہ وہ تیرا باپ ہے کیونکہ تیری ماں ہے اسی صبر کا نام جناب سلمان امیر المؤمنین اہل ویت کے کتنے واقعات ہیں لوگ بہترامی اور بتمیزی کرتے تھے ہاں نبی کو گالیاں دی گئیں پتھر مارے گئے کتنی تکلیفیں ملیں وہ خاتون جو کورا کرکٹ نبی کے سر پہ پھینکتی تھی ایک بار رسول خدا نے اس کے ساتھ بہترامی نہیں کی اپنے اخلاق سے اس کے وجود میں نبی نے انخلاب لایا اب یہ نہیں کہ مصطفیٰ کے اندر غصہ نہیں تھا آپ بولو میرے اندر بڑا غصہ ہے رسول خدا کے اندر غصہ نہیں ہے امیر المؤمنین کے اندر غصہ نہیں ہے ارے علی کا غصہ دیکھنا ہے تو جنگ سفین میں آکے دیکھو علی کا غزب دیکھنا ہے تو مرحب اور انتر کو بچھارت ہوئے دیکھو ایسے نہیں کہا کہ زربت علی یوم القندق افضل من عبادت سقلین اس غصے کو اس پاور کو میں نے یوز کہاں کرنا ہے اور آسان کر کے سمجھاؤں بھئی آپ کے گھر میں ماچیز کی تیلی پڑی ہے تیلی کے اندر انرجی ہے نا غصہ ہے ماچیز سے لگاؤ تو جلتی ہے اب یہ جلانی کہاں ہے یہ عقل کا کام ہے تیلی بری نہیں ہے اب ایک مرتبہ اٹھا کے ایک مومن کی دکانو کپاس کی ہاں گدام ہو اور شرارت کر کے تیلی وہاں لگا دو تیلی تو تیلی ہے اس کا پورا گدام کیا کر دے گی جلا دے گی تیلی اٹھا کیا اور امام بارگاہ میں مسئلہ ناگ لگا دو تیلی تو تیلی ہے اسی تیلی سے چولا بھی جلتا ہے اسی تیلی سے بندہ بھی جل سکتا ہے اسی تیلی سے لوگوں کے کارخانے بھی جل سکتے ہیں یہ کس کا کام ہے کس کو منیج کرے یہ عقل کا کام ہے شہوت بھی تیلی کی طرح ہے غصہ بھی تیلی کی طرح ہے غزب انسان یا حسد یا غزب مختلف روایات ہیں اس طرح حسنات کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہیں یہی آگ ہے اسے کنٹرول کرو تو پورے شہر کے چولوں کو جلا سکتے ہو اور یہی آگ ہے اگر کنٹرول نہ کرو تو لوگوں کے گھروں کو اور بستیوں کو جلا سکتے ہو یہ تمہاری مرضیت اس چیز کو استعمال کیسے کرتا ہے یہی یورینیم جس سے ایٹم بم بنتا ہے اگر لوگ اس کو صحیح استعمال کریں پاکستان کے پاس بہت ہے اگر ٹیکنولوجی کو صحیح استعمال کیا جائے ہمارے ملک میں کبھی بجلی کی قلت نہ ہو آج دنیا ان ٹیکنولوجی اس کے بجائے کہ لوگوں کو مارا جائے وہ انرجیز کو پوزیٹیو میں کیا کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں تو عقل کا کام یہ ہے آپ کی شہوت کو بیلنس کرے آپ کے غصے کو بیلنس کرے اور آپ کے ادراک کو آخری طاقت جو تھی وہ قوی ادراک تھا جہاں تک ہم کل پہنچے ہم نے کہا غصے کو کنٹرول شہوت کو کنٹرول اب یہ عقل بتائے گی عقل کو علم چاہیے علم اہل بیت سے ملے گا پھر عقل اس کو منیج کرے گی مثلا آپ بہترین مدیر ہو لیکن آپ کو ٹیکنیکس نہیں آتی ہیں ٹیکنیکس کو یہ آپ کو سکھائے گا پھر آپ مدیریت کرو گے جس طرح آپ کے پاس کمپیوٹر ہوتا ہے کمپیوٹر میں یہ توانائی ہے کلکیلیشن کرے ہر کام کرے اب آپ نے اس کو کوڈ دینا ہے کرنا سیکھ جائے گی پھر تمہارے وجود میں ایسا سکون آئے گا دنیا کی کوئی طاقت تمہارے وجود میں تلاتم پیدا نہیں کر سکتی سلوات پڑے محمد وعال محمد اب آتے ہیں قوة یہ ادراک یہ بہت خطرنا قوة ہے جیسے ہم نے کہا قوة یہ خیال اگر یہ حد سے آگے نکل جائے انسان کو پاگل بنا دیتا ہے اور سب سے زیادہ جس چیز کو اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے وہ خیال ہے بعض سائنسدان کہتے ہیں ہزاروں تھوٹس ہزاروں خیال ایک منٹ میں انسان کے ذہن میں آتے ہیں ہزاروں خیال آپ ہاتھ کو کنٹرول کر لوگے آنکھیں بند کر لوگے زبان پر مو بند کر لوگے لیکن خیال کو کوئی بند نہیں کر سکتا جب انسان سوتا بھی ہے تو خیال چلتا رہتا ہے خواب کی صورت میں اب جس کا عشق ہے اسی کا خیال آتا ہے جس کی محبت ہے اسی کا خیال آتا ہے غلط محبت خیال غلط چلا گیا اچھی محبت خیال اچھا ہو گیا دن رات حسین کا سوچو گے خیال میں حسین ہوں گے خدا کا سوچو گے خدا خیال میں ہوں گے مال کا سوچو گے اب خیال پلیننگ کرتا رہے گا مال کمانا کیسے ہے کرنا کیسے کسی گھر میں جوری کرنی ہے خیال اکٹی ہو جائے گا پلاننگ دے گا امیجز دے گا ساری چیزیں دے گا اقل کلکیلیٹ کرے گا اب اقل اگر سالم نہیں ہے کیونکہ علم سالم نہیں ملا اقل اگر سالم نہیں ہے کیونکہ اگر سالم شخصیتوں کے ساتھ طیبوں کے ساتھ مربوط نہیں ہے اس کو صحیح روش کا پتہ نہیں ہے تو کبھی کبھی اقل خادم خیال بن جاتا ہے اقل خادم شہوت بن جاتا ہے اقل خادم غضب بن جاتا ہے ایک بندے کو کسی قبیلے کے ساتھ دشمن نہیں ہے اب اس کے بندے اس نے مارنے ہیں تو خدمت کس سے لیتا ہے اقل سے لیتا ہے غصہ اس کے اقل پر سوار ہے اب پلاننگ کرتا رہتا ہے تاکہ ان کو قتل کریں یہ جنگوں میں کتنے لوگ مرتے ہیں ساری پلاننگ کون کرتا ہے اقل کرتا ہے کیونکہ اقل خادم غضب بن جاتا ہے یہ دشمن خدا بن جاتا ہے اقل حاکم رہے غضب مخدوم رہے شہوت مخدوم رہے حضرت یوسف شہوت غالب نہیں آئی مغلوب ہو گئی اقل کے ہاتھ ہو تمہارا کام ہے گناہ کو دیکھ کے بھاگو آگے مدد کرنا کس کا کام ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُو جو اللہ پہ توقل کرتا ہے پھر خدا اس کا مالک ہے اور وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے تیرے وهم و گمان میں نہیں تھا یوسف نے بھروسہ کیا اور ذلخا کے ہاتھوں بھاگے اللہ نے بند دروازوں کو یوسف کے لئے کیا کر دیا کھول دیا یہ وہ مقام توقل ہے اور یہ کب آتا ہے جب انسان کی عقل مضبوط ہو جائے قرآن کے قصے یہی بتاتے ہیں ابراہیم کی عقل کتنی مضبوط ہے ابراہیم نے اپنے ادراک کو کبھی عقل پہ حاوی ہونج نہیں دیا کہ ابراہیم آگ میں جاؤ گے جل جاؤ گے جبرائیل آئے ابراہیم کہتے ہیں عرشِ الٰہی پہ کوہرام بپا تھا خدا تیرا نبی ابراہیم جیسا ابو لمبی آئے جناب ابراہیم آگ میں پھینکا جا رہا ہے کہتے ہیں جبرائیل اوپر سے نیچے آیا ابراہیم نہ خدا کچھ کہہ رہا ہے نہ تو کچھ مانگ رہا ہے مجھے کہو میں خدا کو بولوں کہ تجھے بچا لے تو جناب ابراہیم کا ایمان کتنا پختہ تھا فرما جبرائیل جب تجھے پتا ہے میں آگ میں گر رہا ہوں کیا میرے خدا کو نہیں پتا اگر میرا جلنا اسے پسند ہے تو ابراہیم کو جلنا پسند ہے اگر وہ بچانے پر آئے تو کن فیقون کی دیر ہے جب یہ یقین محکم تھا پھر خدا خود بتاتا ہے میں نے ابراہیم کے لئے آگ کو گلو گلزار میں بدل دیا نا موسیٰ جیسا یقین ابراہیم جیسا یقین اور اسماعیل جیسی اطاعت کہ باپ کہے کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں یہ بھی نہیں بولا کہ بابا خواب آئے کہ بابا جب دیکھا ہے تو گلہ تیار ہے اس گلے پہ چھوڑی چلاو کبھی بھی وہم کو اپنے عقل پر غالب ہونے نہیں دیا اس وقت معاشرے میں سب سے زیادہ جو بیماری ہے وسواس کی وسوسہ بہت خطرناک اب کیونکہ ہمارا معاشرہ تھوڑا مقدس پرور ہے کئی ٹوپکس ممبر سے لوگ نہیں پڑھتے لوگ کیا کہیں گے برا نہ مان جائیں کئی ایسے سوال بھی ہیں جو نوجوان نہیں کرتے گھبراتے ہیں کئی موزانہ سے کریں گے ناٹ نہ دیں کبھی بھی سوال سے گھبرایا نہ کرو ان بیماریوں کا علاج اگر ہونا ہے تو مکتب اہل بیعت میں ہونا ہے کٹنی خراب آپ آسپیٹل جاتے ہو آنکھ خراب ہو ڈاکٹر کو دکھاتے ہو تو یہ جو عقیدتی شبہات وسواس کیا شیطان مندل جنت والناس اور خناس آپ کے ذہنوں میں وسوسے کرتا ہے یہاں تک ایک جوان نے کہا کہ مولانا جب نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں شیطان اللہ کے لیے میرے ذہن میں برے خیالات پیدا کرتا ہے اب کہتا ہے کسی میں مولانا کو کیا بتاؤں کسی کو سمجھ بھی نہ ہے کہ منی من میں میں اللہ کو برا بلا بولتا ہوں کیا کروں ان وسوسوں کا میں نے کہا پھر تم نے کیا کیا کہ بس یہ کہ نماز چھوڑ دیئے میں نے میں نے کہا شیطان تو کامیاب ہو گیا وہ چاہتا یہی تھا تجھے وسوسہ دے اور تاکہ تو مسلح عبادت سے کیا ہو جائے دور ہو جائے شیطان سات ہزار شال عبادت کرنے والا ہے وہ آپ کے لیے جو جال بچھاتا ہے وہ آپ کی سوچ سے بڑھائے جب کوئی پلینر پلیننگ کرتے نہ کہتے ہیں ہم دشمن کو یہ کریں گے پھر اس نے یہ کیا تو یہ کریں گے پھر یہ کیا تو یہ کریں گے وہ ٹین ٹوئنٹی سٹیپ کی پلیننگ کرتے ہیں سنگل سٹیپ کی کوئی پلیننگ نہیں کرتا کہ اگر ہم نے یہاں سے راستہ روکا شاید وہاں سے آ جائیں شیطان کی پلیننگ ایسے ہوتی ہے اگر میں نے ایسے یہ بولا اس نے یہ نہیں کیا تو اس دروازے سے داخل ہو جاؤں گا وہ دروازہ اس نے بند کیا فلاں دروازے سے جا کر ہو جاؤں گا شیطان آپ کو جو گیم کھیلتا ہے آپ کے ساتھ وہ آپ کی زمین میں نہیں کھیلتا پہلے آپ کو اپنی زمین میں لے آتا ہے اور جب آپ شیطان کی زمین میں شیطان کے ساتھ کھیل ہوگے تو ان دے اینڈ جیت کس کی ہوگی شیطان کی ہوگی اور وسوسے کی مثال اس تسبیح کی طرح ہے اسے بولتے ہیں حلقہ جو گول ہے وہ کیا کرتے ہیں آپ کے ذہن میں وسوسہ لاتا ہے ایک وسوسہ دور کیا دوسرا دوسرا دور کیا تیسرا تیسرا دور کیا چوتھا اور اس رسی کو نیچے سے باندھ دیتا ہے آپ گھومتے رہو گے گھومتے رہو گے گھومتے رہو گے وسوسہ کبھی ختم ہوگا ہی نہیں حلقہ بنا دیتا ہے اب اس حلقہ شیطان سے انسان کو نکلے وہ کیسے نکلے گا ایک بچہ تھا کہ اندر کا مولانا میری ماں نے ہمارا جینا حرام کر دیا کیا کیا آپ کی امید ہیں کاو سکول سے آتے ہیں کالج سے آتے ہیں فوراں دروازے پہ کھڑا کر دیتی ہے تیرا پاؤں نجس ہے پتہ نہیں تیرا کیا نجس ہے جلدی جاؤ یہ نہیں کہ پاؤں دھوکے آؤ نہا کراؤ کہ دن میں چار پانچ مرتبہ نہانے کے لیے بھیجتی ہے میں کیونکہ وسوسہ ہے وضو کرتی ہے تو دس مرتبہ ہاتھ کو دھوتی رہتی ہے دھوتی رہتی ہے دین نے کہا دو مرتبہ تو دو مرتبہ اب جتنے وسوسے آتے ہیں پھیک دو ان کو ایک تین مرتبہ کپڑا دھونے سے پاک ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے اب چھوڑ دو وسوسوں کو چھوڑ دو سختی سے معصومی نے منع کیا ہے مولا کا صاحب ہی نماز پڑھ رہا تھا ناک سے خون کا قطرہ گرا زمین پہ گرا اب اس کے ذہن میں شروع ہوا زمین پہ گیا ہوگا زمین کے نیچے گیا ہوگا نیچے سے پاؤں کو لگا ہوگا امام نے کہا تجھے کس نے کہا تھا تو اتنا سوچے ظاہر پہ اکتفا کر وسوسوں میں جتنا چلتا جائے گا وہ اتنا تجھے اندر گھرتا جائے گا یہاں تک مومنان نے کہا کہ مولانا میں ذہنی مریض ہو گئی ہوں میرا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے فوراں ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا موٹر بائک سے گر گیا کسی نے مار نہ دیا ہو کسی نے اغوا نہ کر دیا ہو کہ جب تک وہ گھر نہ آئے میں سو مرتبہ مرتی ہوں سو مرتبہ جیتی ہوں سکم ان انسان کو تباہ کر دیتا ہے اگر عقل انسان پر آکم نہ ہو ایک تو وہ مریض میں جاکہ نے لگا مولانا دروازہ کھولتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے میرا ہاتھ دروازے کے ساتھ چپک جائے گا اور پھر سوچتا ہوں ہاتھ نہ لگا ہوں کیا کروں اب ذہن کا کمال کیا ہے ذہن جب کوئی چیز سوچتا ہے تو اس کے انڈ تک جاتا ہے مثلا آپ یہ سوچو گے میں اگر ائرپورٹ پہ جا رہا ہوں اور جہاز پہ نہ پہنچ پاؤں تو ذہن نتیجہ بتاتا ہے نہیں پہنچو گے جہاز اڑ جائے گا جب اڑ جائے گا ٹکٹ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا اتنی زحمتیں اب یہ سارا اسٹریس آتا ہے آپ پہنچ بھی جاتے ہو لیکن وہ آپ کو ایسا دکھاتا ہے آپ پہنچے بھی نہیں ہو جہاز نکل گیا ہے اچانک آپ کے دل میں درد ہوا ذہن اکٹیو ہو جائے گا اچھا یہ درد ہوا ہے ہو سکتا ہے اٹھیک آنے والا اٹھیک آئے گا تو مر جائے گا مر جائے گا بیوی کا کیا ہوگا بچوں کا کیا ہوگا وہ ساری پلیننگ قبر تک بھی پہنچا دیتا ہے آپ کو اتنے وسوسے آپ کے ذہن میں لاتا ہے توقل کا مطلب ہے خود کو رہا کرو کس کی طرف اللہ کی طرف خود کو آزاد کرو کس کی طرف اللہ کی طرف اب ہمارا استاد اخلاق تھے یہی مسائل تھے انہوں نے کہا بھئی اس کا ایک ہی حل ہے کہ جس چیز سے امیر المومنین کا ایک جملہ ہے فرما ہے جس چیز سے ڈرو اس کے اندر خود کو پھینک دو ڈری ختم ہو جائے گا سیمنگ پول میں مثلاً بندہ جانے سے ڈر رہا ہے پتہ بھی یہ پانی کمر تک ہے کودوں گا مروں گا نہیں لیکن وسوسا وہم کہتا نہیں جاؤ گے تو مر جاؤ گے مر جاؤ گے اب مولا فرما تک کہتا ہے نہ مر جاؤ گے تو جا کے دیکھو واقعا مرتے ہو کے نہیں کلکولیشن تو تم نے عقل سے کر لی نا کہ پانی چھوٹا ہے جاؤں گا نہیں مروں گا جب کلکولیشن کر لیے تو ڈر کیسا اس کے اندر کود جاؤ اس ماکو کا تمہیں برا نہ لگے لیکن یہ حل ہے امیر المومنین کا شیطان کیا کہہ رہا ہے بچہ مر جائے گا بولو اللہ کی امانت ہے مر گیا تو مر گیا جب تم ڈر ختم کروگی اس دن کے بعد کبھی وہم اور وسوسہ نہیں آئے گا انزائٹی کا بھی علاج ہے یہ جنات بھی وسوسہ کرتے ہیں شیطان بھی خود جن ہے وسوسہ کرتا ہے تو فرمایا جس چیز کا وسوسہ جو خوف جو ڈر تمہیں دلا رہا ہے اس ڈر سے خود کو آزاد کر جب تک آزاد نہیں کرے گا دیکھئے دشمن کس چیز سے ڈراتا ہے ڈراؤ جھکاؤ مارو بولے گا میرا کام نہیں کروگے اولاد کو ماروں گا تجھے ماروں گا یہی خوف اصحاب امام حسین کے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا لیکن یہاں پہ شجاعت دکھانی ہے کہ میرے مال کا مالک خدا میری جان کا مالک خدا ہر چیز کا مالک کون ہے پرور دگارِ عالم ہے تو فرمائے جس بھی چیز سے ڈرو اس سے خود کو کیا کر دو آزاد کر دو اگر یہ ڈر ہے بچہ مر جائے گا کوئی نے اللہ کے حوالے کیا جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا اگر یہ ڈر ہے مثلا یہ کام کروں کوئی اٹیک نہ آ جائے وسوسہ ہوتا ہے اب آنا نہیں بھی ہوگا اسٹریس اتنا آئے گا وہ بالاخر تجھے کیا کر دے گا موت کے قریب لے کر آئے گا آج اکثر معاشرے میں وہم کی حکومت غالب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طاقت میرے پاس ہوگی تو میں کامیاب ہوں مال میرے پاس ہوگا تو میں کامیاب ہوں شہرت میرے پاس ہوگی تو میں کامیاب ہوں اصلا میں مجلس پڑھ رہا ہوں یا مجلس سن رہا ہوں مجھے کیسے پتا چلے کہ پروردگارِ عالم ہم اس مجلس سے راضی ہیں تو کچھ چیزیں شیطان کھڑی کر دیتا ہے مولویوں کو بولے گا تمہارا مجمع زیادہ تو تمہاری مجلس کامیاب اور اس دن شاید میں نے واقعہ سنایا آیت اللہ جنجانی کا ایک بندے نے قبلہ میں نے خواب دیکھا ہے وہ جو مشہور زاکر ہے امام حسین نے حکم دیا کہ اس کا نام زاکروں کی ڈائری میں سے مٹا دیا جائے اور وہ مولانا جو کبھی ممبر پہ آیا ہی نہیں مجلس پڑی نہیں اس بیچارے نے مدرس ہے امام نے کہا اس کا نام لکھو یہ میرے زاکروں میں اس کا شمار ہے نیند سے اٹھا اس عالم کے پاس گیا کہ مبارک ہو خواب دیکھا ہے ابھی عبداللہ حسین نے تیرا نام اپنے زاکروں میں لکھا ہے کہ مولانا ہم نے تو کبھی مصیبت پڑھتے ہوئے مسائب پڑھتے ہوئے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے آپ ہمیشہ درس دیتے ہیں وہ رونے لگے کہ انہوں نے لگے بیٹا ایسا نہیں ہے جب محرم کے دن آتے ہیں عوام میں نہیں پڑھتا میں جب محرم کے دن آتے ہیں اپنے گھر جاتا ہوں بچوں کو بٹھاتا ہوں امام حسین کے مسائب پڑھتا ہوں مولا تو خلوس دیکھتے ہیں مولا پروٹوکولز مولا گاڑیاں مولا مجمع نہیں دیکھتے آنے والے کا خلوس پڑھنے والے کا خلوس ایون مجلس کرانے والے کا خلوس آج معاشرے میں وہم غالب ہے آج مجلسیں ہیں بعض لوگ ایسے کرا رہے ہیں جیسے حارون مسجد بنا رہا تھا کب حلول میں نے بڑا اچھا کام کی اللہ کے لئے مسجد بنائی ہے کب بہت اچھا کام ہے آرون نے کام کر دو لکھ دو مسجد بحلول کہ بڑے تیزو مسجد بناوں میں نام لکھوں تیرا کہ یہی تو بتانا چاہ رہا تھا تو مسجد نہیں بنا رہا تو اپنا نام بنا رہا ہے افسوس سے یہ باتیں کہنی پڑتی ہیں مجھے کہ آج مولویوں میں ریس ایسے لگ رہی ہے جیسے گھوڑوں میں ریس لگائی جاتی ہے میرا مولوی تیرا مولوی میرا گھوڑا تیرا گھوڑا آج میں یار کیا بنا ایک مجلس کا گامیابی ہے مجلس کا آج لوگوں کی نگاہیں کس چیز پر ہیں کہ میرا بیٹا مجلس میں گیا کیا لے کر آیا یہ پانچ سو یہ ہزار خواتین مجلس میں آئیں کہ حیاء کا درسی کی آئیں عفت کا درسی کی آئیں اس راشی معاشرے میں اس ظلم بھرے معاشرے میں اس جبر و استبداد کے معاشرے میں ہم مجلس حسین سے اپنی نسل کو کہاں لے کر جا رہے ہیں لیکن جب وہم غالب ہو جائے تو وہم کہتا ہے تیرا نام ہو تو بھر سب کچھ ہے تو کامیاب ہے پھر انسان اولائی کا حبتت عمالہم خدا کہتا ہے قیامت کے دنائیں کا اپنے عمال لے کے انرجی لگائی پیسہ لگایا سب کچھ کیا لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا اپنے لیے کیا اپنی میں کے لیے کیا اپنے نام کے لیے کیا وہ سارے عمال کیا ہو جاتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں جب وہم کی حکومت آ جائے پھر رضا عوام ذہن میں آتی ہے جب عقل کی حکومت آئے تو بندہ کہتا ہے لوگ راضی ہوں یا نہ ہوں بس میرا خدا کیا ہو جائے راضی ہو جائے عالم اسلام کی حکومت یزید کے پاس ہے گویا پوری عوام ایک طرف کھڑی ہے حسین ایک طرف کھڑے ہیں کیا پرواکی امام حسین اور قرآن کی آیت بھی حبیب تیب اور خبیص برابر نہیں ہے کبھی ایسا نہ ہو خبیصوں کی کسرت تجھے تعجب میں لادے کہ وہ ہم سے زیادہ ہیں فرمائے نہیں خدا قلوب کو دیکھتا ہے خدا عمال کو دیکھتا ہے خدا خلوص کو دیکھتا ہے تو معاشرے میں جب وہم غالب ہو جائے لوگوں کی انرجیاں ضائع ہوتی ہیں پیسہ ضائع ہوتا ہے ہر چیز میں ہم سیلفش ہیں ہر چیز میں پیسے کے اعتبار سے گھر کے اعتبار سے گاڑی کے اعتبار سے اچھا گھر اچھی گاڑی اچھی نوکری وہ جوب جس میں پیسہ زیادہ ہو ایمان کے اعتبار سے ہم کیوں سینسیٹیو نہیں ہیں یعنی واللہ مومن سنے کہ ابی عبداللہ الحسین نے زہرِ آشور کو نماز پڑھی اور نماز بچاتے بچاتے کتنے صحابی شہید ہو گئے دیکھیں زندگی اہل وعیت مزاق تو نہیں ہے ہم سے جوک تو نہیں کیا جا رہا کہ کوئی جہنم ہے کوئی جنت ہے حقیقت ہے یعنی بندہ جہنم کا ذکر سنے پر اس کا وجود نل عرض ہے بعض ایسی روایتیں ہیں پڑھتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے پھر ہم سوچتے ہیں معصومی نے ایسی مثالیں کیوں دیں کیونکہ وہ بھی جانتے تھے ہم کہیں گے یہ سمجھے گا نہیں لہٰذا قویِ ادراک اس کے پاس ہے کئی چیزیں اس کے لئے مجسم کریں تاکہ یہ چیز کو سمجھ سکے کتنے گھروں میں تباہیاں بپا ہوتی ہیں صرف گناہ غیبت کی وجہ سے یہ بھی وہ ہم کا کام ہے گھر تباہ ہو جاتے ہیں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں یہ گناہ غیبت اب معصوم کہیں کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا کوش کھانا اب بندہ سن رہا ہے محسوس نہیں کر رہا پانچ منٹ کے لئے اپنے قویِ ادراک اور امیجنیشن کو ایکٹیو کرو کہ تیرا بھائی تیرے سامنے دنیا سے چلا جائے ایک بندہ تیرے ہاتھ میں چاکو دے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوش اور بوٹی کاٹ کے کھا کھائے گا کون سا احساس ہوگا تجھے واقعاً پریکٹیکلی اگر تجھے ایسا بولا جائے انسان کو گھن آئے گی سوچتے ہوئے بھی کرتے ہوئے بھی کہا یہ گھن محسوس کر اس قدر برا عمل ہے ایک سخ روایت میں نکل پڑھی فرمایا غیبت کرنا ایسے ہے جیسے خانے خدا میں اپنی ماں کے ساتھ بندہ برا کام کرے دیکھ کر بندے کا وجود لرز آتا ہے کیوں معصومین ایسی مثالیں دے رہے ہیں کیونکہ جب تک گناہ جسمی گناہ نہ ہوا ہمیں برا نہیں لگتا جب تک کوئی جسمانی ایکٹیوٹی نہ ہمیں برا نہیں لگتا دیکھ کتنا تجھے برا لگ رہا ہے تیری میجنیشن میں اپنے ادراک کو مضبوط کر معصومین کے فرامین سے تجھے گھناتی ہے کوئی اس عمل کرتے ہوئے جبکہ معصومین مثال دے رہے ہیں اگر تو مسجد میں جائے اور مسجد کے اندر دو لوگ آپس میں زنا کر رہے ہوں کیا تو ان کو روکے گا نہیں کیا تو ان کو ٹوکے گا نہیں کیا تو ان کو بولے گا نہیں غیرت کی کتنی بھی کمی ہو بندہ کم از کم مسجد سے نکل جائے گا تاکہ وہ عمل نہ دیکھوں اگر تو روک نہیں سکتا کم از کم جہاں پہ یہ ماحول ہے جہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہیں اٹھ کے چلا جا پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے گناہ غیبت کی وجہ سے بھائی بھائی میں لڑائی ہوتی ہے گناہ غیبت کی وجہ سے لیکن بڑے مزے سے خواتین یعنی کتنے ہم گناہوں کو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ایک طرف مجلس امام حسین سنے دوسری طرف جا کے اتنا قبی ترین گناہ کرے یہ تو غیبت ہے میں کسی محرم کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے ستر مرتبہ پہلے کہا جنگ کے با خدا ہے اللہ کے ساتھ لڑائی ہے جنگ کرنے کے مثال کے مانند ہے اب بندے کا ذہن ہے نا اس کو جنگ سمجھ میں نہیں آتی اس کو کوئی انسان چاہیے ہاتھ میں تلوار اور سے قتل کرے اللہ نے کہا شاید اس کے سمجھ میں نہیں آئے پریکٹیکلی میرے وجود کو جسم کی صورت میں نہیں سوچ سکتا پھر کہا میں یہ مثال دے رہا ہوں کیونکہ جسمی گناہ تیرے لیے بہت بڑی اہمیت اور عرضش رکھتا ہے کہ اس گناہ کے برابر ہے اس قدر تیرے اندر گھنانی چاہیے اس گناہ کی لیکن اسی مسجد میں نماز پڑے مومن مومن کے ساتھ مسافیہ کرے فوراں شروع ہو جائے کسی مومن کی برائی کے اور بولو کہ بھائی برائی نہ کرو نہیں نہیں مولانا میں سچ بول رہا ہوں بندِ خدا اگر جھوٹ ہوتا تو تحمت ہوتی غیبت سچ کا نام ہے جھوٹ کا نام نہیں ہے واقعاً اس کے اندر وہ برائی اور تو لوگوں کو بتا رہا ہے یہ غیبت ہے اگر تو جھوٹ بول رہا ہے وہ تو تحمت ہے یہ معاشرہ عقل کا معاشرہ نہیں ہے اور افسوس ہے یہ برائیاں ٹی وی پر برملا یہ اس کا دشمن وہ اس کا دشمن پوری سوسائٹی کلیپس کر جاتی ہے اخلاقی طور پر یوکے کے پرائیم منسٹر نے کرونا کے دنوں میں کوویڈ کے دنوں میں سوشل ایکٹیویٹی کرنا منہ تھا قانون ان لوہ ہے ہم شریعت مدار ہیں وہ قانون مدار ہیں اگر شریعت مدار ہم سعی رہیں تو ان سے بھی ترقی کر لیں وہ قانون مدار ہے ہمارے ہاں اس وقت بالفعل نہ شریعت کی سنی جا رہی ہے نہ قانون کی سنی جا رہی ہے اب سوچی یہ معاشرہ کہاں جائے گا شریعت کی نہیں سنی جا رہی ہے مطلب دیندار معاشرہ نہیں قانون کی نہیں سنی جا رہی ہے مطلب سیولائز معاشرہ نہیں ہے متمدن معاشرہ نہیں ہے مدنی قوانین کی جو باتیں نہیں سن رہا قانون پاس ہوا سوشل ایکٹیفٹی قانون ہے اب قانون جب بنایا گیا تو قانون پر عمل کرنا ہے جو عمل نہیں کرتے ان کو سزا دی جاتی ہے پرائم منسٹر آف یوکے اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے گیدرنگ رکھی کسی نے کیمرے پر ریکوڈ کر لیا غیرت مند معاشرے ہوتے نا دینی غیرت نہیں قانونی غیرت ان کے موجود ہے ہمارے ہیں قانون پر عمل کیا جاتا ہے کتنے لوگ اس کے لئے بولتے ہیں کیونکہ ہم خود قانون پر عمل کرنے والے ہیں ہم خود سگنل توڑنے والے ہم خود رنگوے پہ چلنے والے ہم خود رشوتیں دینے والے اب کسی وزیر نے یا کسی بندے نے قانون توڑ بھی دیا تو کوئی پروائی نہیں ہے یہ قانون شکنی دین شکنی پہ بندے کو لاتی ہے ہاں اور نہ کی تمیز اچھے اور برے کی تمیز وہ معقول معاشرے نہیں ہوتے پرائم منسٹر آف یوکے ایک قانون اس نے توڑا کہ اس نے کوویڈ کے دنوں میں سوشل ایکٹیویٹی نہیں کرنی تو اس نے کی اور لوگوں نے شور مچایا صرف اس قانون توڑنے کی وجہ سے اس بندے نے کیا کیا ریزائن کر دیا اور ہمارے پورے پڑوس کا گھر بھی بندہ ہڑپ کر جائے تو اسے شرم تک نہیں آتی یہ آقلانہ معاشرے نہیں ہے اب اس معاشرے میں رہتے ہوئے میں نے اپنے گھر کو آقلانہ بنانا ہے میں نے اپنی بچی کو میں نے اپنے بچے کو بتانا ہے اگر زندگی بچانا چاہتے ہو اگر آخرت بچانا چاہتے ہو یہ وہ عقل کی لکیر ہے جو اہل بیت نے کھینچی ہے غیبت لشکر جہل ہے حسد لشکر جہل ہے جہالت انسان کی دنیا بھی تباہ کرتی ہے آخرت بھی تباہ کرتی ہے لیکن اگر عقل کی حکومت ہوگی ہماری نسلیں عقل کی سن کر فیصلہ لیں گی تو دنیا بھی آباد ہوگی آخرت بھی آباد ہوگی سلوات پڑے محمد وآل محمد بہت بڑے آیت اللہ غالباً آگاً امینی آگا مرزا جباد تبریزی نام میں بھول بیا تھا یہ بڑے شور اور مجمع بلا کے اور بڑے دھوم دھام سے غدیر کا دن بناتے تھے عید غدیر کی اتنی تاقید ہے کہ ہر مومن اپنے گھر میں مومنوں کو دعوت دے جب غدیر کا دن آئے اتنا ثواب ہے تو غدیر کے دن ان کا بیٹا نیچے فروٹ لینے گیا شیڑی سے اترا آگا جباد تبریزی کا یہ سے نیچے اتر رہا تھا پاؤں اس کا اٹھ کا اور جو ہوس تھا پانی کا اس میں وہ جوان گرا سر ٹکرایا ڈیتھ ہو گئی خوبصورت جوان جوان بیٹا قابل ترین طالب علم مولانا بھی تھے ان کے بیٹے جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا بیوی دوڑی دوڑی آئی کہا آگا جباد بیٹا مر چکا ہے آپ یہ واقعے سنتے ہیں گھر میں مجھے سو رہی تھی امام حسین کا ذکر تھا حبیب کا واقعہ سنتے ہیں وہ حبیب تھے یا آگا مرزا جباد تبریزی ہمارے دور کے عالم دین غدیر کی عید بیوی کو کہا کہ کسی کو بتانا نہیں میں علی کا جشن منا رہا ہوں جب سارے چلے گئے چند آپس میں دوست باقی رہے اب فکر دیکھئے قوی ادراک آپ اسے جہاں سورس لوگے وہاں جائے گئے ہم ہوتے کہتے پروردگارہ اتنے سالوں سے علی کی عید منا رہا ہوں اور تم نے بیٹا لے لیا عید غدیر ہے تو کوئی عیدی دیتا بیٹے کی جان لے لی نالا کرتے اللہ کے یہاں آہو بکا کرتے آگا تبرزیان نے سجدہ شکر ادا کیا کہ خدا تو نے میرا بیٹا مجھ سے لیا میں یہ سمجھوں گا کہ غدیر کے دن یہ تیری عیدی تھی یہ تیرا گفت تھا بیوی بھی بڑی صابر آت لوگ بڑے آگا تبرزیان بیٹے کا مرنا بھی کوئی عیدی ہے کہ تم نے حضرت خضر کا واقعہ نہیں سنا ایک مومن اور مومنات خضر نے ان کے بیٹے کو مار دیا اور کیا بولا یہ بڑا ہو کے ماں باپ کو کیا کرے گا کہیں کافر نہ کرتے اچھا ہوا وہ لڑکا بھی چلا گیا اس کی آخرت بچی ماں باپ کہ کیا پتا اللہ کی مسئلہت کیا تھی اللہ کے لیے حسنِ ذن کرنا کہ خدا کبھی بندوں کا برا نہیں چاہتا اللہ ہمیشہ بندوں کے لیے کیا چاہتا ہے اچھا چاہتا ہے یہ کس کی سیرت سے یہ کون سا عقل ہے جو آگا تبرزیان جس پہ چل رہے ہیں اتنا بڑا مقام یہ مقام تو سیدہ زینب کا ہے جب بھائی کے لاشے کو لڑتا ہوا دیکھا اس وقت جملہ بلند کیا کہ ماں رائے تو اللہ جمیلا زینب نے حسن کے لعبہ کچھ نہیں دیکھا اگر اللہ کی طرف یزید تم نسبت دو گے نا کہ میرے خدا نے میرے بھائی کو مارا مجھ سے میرے بچے چینے گئے تو زینب نے خدا سے حسن کے لعبہ کچھ نہیں دیکھا ایک ہے حسنِ ذن عوام کے لیے پوزیٹیو تھنکنگ لوگوں کے لیے ایک ہے پوزیٹیو تھنکنگ پروردگارِ عالم کے لیے جب بندہ اس مقام پہ آتا ہے تو امامِ حسین کی طرح یہ نعرہ بلند کرتا ہے رزن بر رضا و تسلیمن لعمر لا معبودہ سواق اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے تیرے عمر کے سامنے تسلیم ہے کیوں؟ کیونکہ حسین کے پاس تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے سلوات پڑے محمد وعال محمد تو عزیزو یہ قوة یہ ادراک قوة یہ خیال انسان کو شیطان بھی بنا سکتا ہے لیکن اسی خیال کو صحیح روٹ میں ڈالو گے عقل کی نگرانی میں تو دنیا بھی آباد کربلا بھی آباد کربلا الہی خیال کا نام ہے کربلا عقل کی حکمرانی کا نام ہے یزیدیت جہالت کی حکمرانی کا نام ہے اہل بیت کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ جاہل ہے کیونکہ یہ عقل کل ہیں فرمایا اول ما خلق اللہ العقل سب سے پہلے خدا نے عقل کو خلق کیا پھر فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا پھر فرمایا کنت نبیاں و آدم بین الماء والطین میں نبی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا اور امیر المومنین نے فرمایا کنت ولیاں و آدم بین الماء والطین میں بھی اس وقت سے ولی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے تو یہاں ہم خورا کے عقل لینے آتے ہیں آسوں بہاؤ آقلانا جذباتی نہیں آقلانا ایک ہندو کو بھی جب جناب علی اصغر کی مسائب سناو گے نا وہ روتا ہے فطرت انسان کا تقاضہ ہے جب کوئی مظلوم کا قصہ سنے نہ دل روتا ہے اگر میں بھی اس ہندو کی طرح روں تو یہ مقام فضیلت نہیں ہے یہ جذباتی ایموشنل رونا ہے رو معرفت کے ساتھ علماء فرماتے ہیں پانچ منٹ کے لئے سوچا کرو کہ جب بی بی زینب امام حسین کے پامال لاشے کو دیکھ رہی تھی ملتا ہے جب گیارہ محرم کو یہ قافلہ جانے لگا نا تو سیدہ زینب اونٹ پر تھی فرماتے ہیں خود کو اونٹ سے ایسے گرایا جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے کسی نے سوال کیا کہ زینب جیسی سابرہ بی بی ایسا کیوں کیا شہادت تو فخر ہے عزت و وقار ہے اتنا زجہ اتنا ماتم بھائی کو دیکھ کر کتنے لاشے امام حسین نے اٹھائے بیٹوں کے کہ نہیں یہ بہن کا بھائی کے لئے رونا نہیں تھا کیونکہ اگر بہن بھائی کے لئے روتی کئی بہنیں آئی ہیں جنہوں نے بھائی پہ گریہ کیا ہے بھائی کا بہن پہ رونے کی اتنی قیمت نہیں ہے کہ پھر کون رو رہی تھی حسین پہ کہ زینب اپنے امام کے لئے رو رہی تھی مسئیبت کبرا یہ تھی کہ ولی اللہ کے جنازے پہ گھوڑے دوڑا جائے رہے تھے اگر بھائی کے جنازے پہ گھوڑے دوڑا جاتے یہ مقام سب رہے ہیں لیکن سیدہ شباب اہل جنت کے بدن پہ گھوڑے دوڑا جائیں یہ مسئیبت کبرا ہے زینب کے لئے کہ میرا امام زمانہ میری نظروں کے سامنے اس پہ تیر چلائے جا رہے ہیں اور وہ گھوڑے سوار کہے کہ ابن سعید جب میں حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑا رہا تھا تو میں نے حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سنی تھی یہ قیامت کبرا تھی زینب کے لئے آپ کا بھائی آپ کے سامنے مارا جائے آپ روئیں گے لیکن اللہ نہ کرے آپ کا امام زمانہ آپ کی نظروں کے سامنے مارا جائے یہ مقام گریہ کا ہے ننی سی بی بھی فاطمہ کے سامنے جب رسول کو پتھر مارے بابا کے لئے نہیں روتی تھی نبی کے ماتے پہ پتھر مارے جا رہے ہیں یہ مقام کبرا ہے اونٹھنیاں کتنی کٹتی ہیں لیکن نہ قتل اللہ اللہ کی اونٹھنی کو کٹا جائے تو خدا کی صدا بلند ہو جاتی ہے ارے یہ کوئی اونٹھنی نہیں یہ نبی کا نوازہ حسین ہے یہ گریہ حسین کے لئے ہے جو امام زمانہ تھا یہ گریہ نبی کے نوازے کے لئے ہے تب ہی میرے چھٹے امام فرماتا ہے شیعوں تمہارے سینوں پہ ہم نے چھ پردے چڑھائے ہیں فرمائے اگر شیعوں کے سینوں پہ یہ پردے نہ ہوتے یہ دادا کی مصیبت سنتے ان کی روحیں پرواز کر جاتی ہیں اس قدر یہ مصیبت سنگین ہے تب ہی فرمائے مومن تو آنسو روتا ہے تیرا امام زمانہ خون روتا ہے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں السلام علی بن حسین وآلہ علی بن حسین وآلہ صحابہ اسلام علی بن حسین وآلہ علی بن حسین وآلہ علی بن حسین علی بن حسین وآلہ علی بن حسین میرا سلام سکینہ کی عطیمیب میرا سلام رباہ آب کی اجڑے ہوئے گودیب پانی پہ نگاہ پڑے زاروں قدار رونے لگے بازار میں جاتے تھے گوش پہ نگاہ پڑتے تھے زاروں قدار روتے تھے کسی جواں کی شادی میں جاتے زاروں قدار روتے تھے کسی مومن نے کہا مولا شہادت تو آپ کا ورسہ ہے پھر آپ اتنا روتے کیوں ہیں امام نے فرمایا تُو نے زی کا شہادت میرا ورسہ ہے لیکن اے پوچھنے والے یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا اتنے روئے اتنے روئے وابیذت آئینا آنکھیں زفید پڑ گئے اے پوچھنے والے تُو نے زی کا شہادت میرا ورسہ ہے یعقوب کا ایک یوسف لیکن میرے اٹھارہ یوسف میرے سامنے زبا کیے گئے اگلے جملے نے سوالی کو تڑپا دیا فرمایا تُو نے صحیح کہا شہادت میرا ورسہ ہے میں اکبر پہ نہ رو میں قاسم پہ نہ رو میں علیہ صغر پہ نہ رو کیونکہ شہادت میرا ورسہ ہے لیکن اے پوچھنے والے تُو نے سجاد کے ساتھ انصاف نہ کیا کیا ماں و بینوں کے ساتھ بازاروں میں جانا کیا شرابی کے دربار میں جانا یہ بھی سجاد کا ورسہ ہے میں قربان امام سجاد آپ کی مظلومی عدو یہاں تک کہ مدینے والے کہتے ہیں امام سجاد بازار میں آتے تھے گوش والے اپنے گوش بے کپڑا رکھتے تھے کہ کہیں سجاد کی نظر گوش بے نہ پڑ جائے راوی کہتا ہے ایک دن مولا بازار میں آئے گوش والا کپڑا رکھنا بھول گیا زینو لابدین کی نگاہ گوش بے پڑ گئے روکے کہنے لگے میرا غریب بابا مجھے نہیں پتایا کون سے گوش کے ٹکڑے یاد آئے فوراں کسائی کو بولایا کسائی جلد یہ درہا فرمایا کسائی میرا سوال کا جواب دے جب تُو نے حیوان کو زبا کیا کیا تُو نے پانی پلایا تھا یا نہیں آئی شیو جب قربالی کرو پانی پلایا کرو کہنے لگا مولا میں آپ کا شیاؤں میں نے پانی پلایا تھا ایک مرتبہ کربالا کا رکیو آئے میرا علی اصغا آئے میرا تین دن کا پیاسا علی اصغا آئے میرا غریب غریب بابا کسائی بیزار و قطار رونے لگا اگلے سوال نے کوہرام بابا کیا فرمایا کسائی جب تُو نے اسے زبا کیا تھا کیا تُو نے چھوڑی تیز کی تھی یا نہیں کہا مولا مجھے پتا ہے حیوان کو کٹنے میں تکلیب بلو ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے روکے کہنے لگے خنجر کند سے میرے بابا کیا گلہ کٹا گیا او ظالم نے ایک بار نہیں نو زربتیں چلائیں آئے میرا غریب بابا میں قربان امام سجاد آب کی مظلومیت میں لیکن آخری سوال نے پورے بازار میں کوہرام بابا کیا کہا تُو نے پانی پلایا تُو نے چھوڑی کو تیز کیا جی میں نے مولا یہ خاص اہل بیت کے جانے والوں کے لیے امام سجاد کی نصیت ہے فرمایا ایک قصائی یہ بتا جب تُو اسے زبا کر رہا تھا کوئی اور ہیوان تو نہیں دیکھ رہا تھا ہیوانوں کو ہیوانوں کے سامنے زبا نہ کیا کرا کہتا ہے نہیں مولا میں نے پیچھے جا کے زبا کیا ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے روکے کہنے لگے ہائے میری پوپھی زینب او سکتر قدموں سے دیکھ رہی تھے وَشِمْرُ جَالِسُنْ عَلَى صَدْرِ آخِذُنْ بِلْحِیَتِ سینے پہ سوار تھا ہاتھوں میں داری تھی فریادے کر رہی تھی نکار 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 یا بیز بیز کے بالا ہے اے خدا تجھے حسین کی مظلومیت کا باستہ تجھے زین العابدین کے گریے کا باستہ ہمارے مولا اور قائمہ میں زمانہ کا ظہور فرما ہم سب کے صغیرہ قبیرہ گناہ ماں فرما جو بیمار انہیں شفائے کامل آج لا نصیب فرما جو قرضدار ان کے قرضوں کو ادا فرما اے خدا تب تک موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگتے قبر و قیامت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما ان گنہگار آنکھوں کو حجت خدا کی زیارت نصیب فرما پروردگارہ جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزان قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع الدعا موسیقی موسیقی